بریک سے آگے ہم واپس آپ دیکھ رہے ہیں فوکس آن نیوز اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے موقعز جانا ڈی جی پیپکو کا خالد صاحب تھے ہمائے ساتھ اور ناظرین سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پیداواری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے توانائی کا بہران پر قابو پانے کے ہنگام اقدمات کرنا ہوں گے اسٹرکچرل کمزوریوں سے نمٹنے کے لیے اگر با مقصد معاشی اصلاحات شروع نہ کی گئیں تو معیشت کو درپیش خطرات بڑھ سکتے ہیں تو دوسری جانب گزشتہ روز وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے توانائی بران ہلکنیکلی گوفمنٹ انڈسٹری انرجی کانسل تشکیل دینے کا اعلان بھی کیا ہے جو حکومت کو صفاشات پیش کرے گی پر اصل حقائق یہ ہے کہ پاکستان کو توانائی کی طلب اور رست کے درمیان بڑے فرق کا سامنا ہے جو آئندہ برسوں میں دوبنا ہو جائے گا اس سے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بیجلی کی لو شیڈنگ کی انتہائی تشویش ناک صورتحال کا اندازہ با خوبی لگا سکتے ہیں چنانچہ پاکستانے پن بیجلی تھرمل پار اور کوئلے سے بیجلی پیدا کرنے کے منصوبہ پر بھی عمل ہو رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس پر پوری طرح قابو پانے میں حکومت کیوں بے بس نظر آتی ہے یا پھر کہیں اس معاملے میں پختہ سیاسی عظم اور ٹھوس منصوبہ بندی کا فقدان تو نہیں اسی سنسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی آر بھٹی فارمر چیف انجینئر کی ایسی اسلام علیکم بھٹی صاحب بھٹی صاحب کی ایسی نے اب کہہ گئے ہیں کہ ایک دعا تھوڑ سی آواز آپ کی کمیں ذرہ سے پلیس